اسلام علیکم نمسکار بی ایس کے نیوز میں آئے آج بسو کلیان میں و پی آئی پارٹی نے پروٹیسٹ کیا بسو کلیان کے منی ویدھان سباہ کے پاس اس میں نعرے بلند رہے یوگی تیرا گنڈا گردی بن کرو اور بلڈیزر کو بن کرو بی جے پی گورنمنٹ کے خلاف یہ پروٹیسٹ کیا گیا و پی آئی پریسیڈنٹ مجاہد پاشا قریشی کے نیتر میں پروٹیسٹ کیا گیا اس موقع خلیل گوبرے عرفات احمد جاوید خان اور کئی سارے و پی آئی کے کارکردیاں موجود رہے اور و پی آئی نے اپنا میمورنڈم بسو کلیان گریٹو تحسندار کو دیئے آئیے دیکھتے ہیں یہ قاس خبر دیکھے پی آئی پر موسیقی 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 نہیں آیا دس دنوں تک یہ سوٹی رہی لیکن جو لوگ راستے پہ نکلے تب یہ لوگ جب انٹرنیشنل دباؤ بڑھ گیا تب یہ لوگ اس وقت ان کو للمبت کیے عزیز ساتھیوں ہمارا دیش بہت ہی شانتی پون دیش ہے ہمارے نبی پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے مجھے ہند سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے انہوں نے شانتی کا دوت اس دیش کو کہا ہے اس دیش کے اندر جو نیائے کے لیے پوری دنیا میں آج سے چودہ سو سال پہلے انہوں نے اٹھ کر کھڑا کیا وہ پورے دنیا میں انصاف کے علم بردار بنے عزیز ساتھیوں جہاں بھارت دیش کا ایک نارٹ اسٹیٹ یوپی اسٹیٹ جس میں یوگی عادی تینات کی سرکار ہے جو اس کو بلڈوزر سرکات کے نام سے جانا جا رہا ہے جو ان کے خلاف اٹھنے والے ہر اپوزیشن کو وہ گھروں کو ان کو مصمار کر رہی ہے انہوں نے جاوید محمد کا گھر کو انہوں نے مصمار کیا ڈیمولیش کیا جس کے لیے یہ گیل فیر پارٹی کے یہ نیشنال ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے اور ان کی بیٹی جو فاطمہ افرین فاطمہ جو ایک بہت ہی فٹرنٹی مومنٹ کی ایک ایکٹیویسٹ تھی اس کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے ان کے گھر کو رات و رات توڑ دیا کیا کسی پر الزام لگا کر کسی کا گھر توڑ دینا کیا یہ نیایہ ہے کیا یہی جسٹس ہے ذاتیوں تو پھر عدالتیں کس کام کی ہیں انتظام یا ایڈمنسٹیشن کس کام کا ہے کورٹ کل کس لیے لوگ جائیں گے جب نیایہ تمہارا بلڈوزر کے ذریعے سے ہو جانے والا لگے تو یہ دیش کے ڈیموکرسی پر اس دیش کی کانسٹیشن پر سب سے بڑا یہ ایک بہت بڑا حاملہ ہے یہ بلڈوزر کے ذریعے سے نیایہ دنیا میں نہیں آتا دنیا میں نیایہ آتا ہے عدالت میں انصاف سے تو ہمارا دیش دنیا کی سب سے بڑی عدالت جو ہماری عدالتیں ہیں ان عدالتوں میں نیایہ کے ساتھ دنیا میں فیصلہ ہونا چاہیے بلڈوزر کے ذریعے سے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے اسی کا ویروت کرتے ہوئے ویلفیر پارٹی آف بسو کلیان نے تیسل آفیس کے اندر یہ پروٹسٹ کیا ہے اور یہ اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جاوید محمد کو رہا کیا جائے اور جتنے اور گھروں کو توڑ دیے گئے ہیں ان کا کومپنسیشن دیا جائے اور پھر دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کیا جائے نیایہ کا رات چلے اور اس طرح کی انجسٹس کو بند کریں تو میں اس وقت آپ سے ایک ممورنڈم دیا جا رہا ہے ہمارے راشت پتی جی کو ممورنڈم دے رہے ہیں تاکہ یہ جو ان کو رہا کیا جائے اور یوگی سرکار کو جو بلڈوزر سرکار ہے اس کو برخواست کیا جائے تینکیو جائے انجائے کرناٹکا تینکیو جائے